چلا مراری ہیرو بننے یہ تو کہا وقت آپ نے ضرور سنی ہوگی اب کوئی ودھائک بننے جا رہا ہے کون بننے جا رہا ہے ہم اس پر ضرور بات کریں گے لیکن فلحال سواگت ہے آپ کا کشش نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر میں کاشف ملک ہم بات کرنے والے ہیں امبا پرسات کے بہن کی جو چاہتی ہیں ودھائک بننا جو چاہتی ہیں ماننی بننا جو چاہتی ہیں جھارکھنڈ ودان صبح میں اپنی استحتی مضبوط کرنا جو اپنی بہن کے طرح اپنے پتا کی طرح راجلیتی میں قدم رکھنا چاہتی ہیں تو ہم جانیں گے کہ امبا پرسات کی بہن کون ہیں کیا کرتی ہیں کس طرح کے کام میں کس طرح کے پروفیشن میں لگی ہوئی ہیں راجلیتی میں کیوں آنا چاہتی ہیں کس پاتی سے آنا چاہتی ہیں اور آگامی ودھان صبح چناؤں میں جب ایک ایک سیٹ پر ایک ایک انچ کے طرح لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں ان کو کیا جگہ ملتی ہے کیا بھومی کا ملتی ہے اور ملتی ہے کہ نہیں اس پر بھی چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ورش سیوگی آشتوش جی ہیں آشتوش جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو امبا پرسات کی بہن راجلیتی میں سیاست میں جھارکھنڈ کی آنے والی ہیں ان کا نام کیا ہے پیشہ کیا ہے اور وہ ایسا کیوں ہے کہ پھر سے وہ اب وہ بھی راجلیتی میں آنا چاہتی ہیں دیکھئے امبا پرسات برکہ گاؤں کی بیدھائیت ہے کانگریز کی کافی تیز ترار ہے کافی سوشل میڈیا پر شرکیاں بٹوڑتی ہیں مطلب ہر ان کی ایکٹیویٹی چرچہ میں رہتی ہے اور سوشل میڈیا پر کافی لوگ دیکھتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے بھی سب لازٹ ٹائم ہم لوگ نے بھی چلایا تھا ایک بندر کے ساتھ کھیلتے ہوئے مستی کرتے ہوئے تصویر ان کی آئی تھی وہ بھی کافی وائرل ہوئی تھی تو کانگریز کی بیدھائیت ہے وہ یوگیندر شاہو جو پورو منتری رہا چکے ہیں ان کی پوتری ہیں پہلی بار چناؤ جیتی ہیں اس سے پہلے ان کی ماں اور اس سے پہلے ان کی پیتا جیتے تھے پر اسی تھی کچھ ایسی تھی کہ پیتا جی اور ماں کے بعد ان کو ٹکٹ ملا اور پھر وہ چناؤ جیتی بھی اس بار جب منتری منڈل کا مطلب وشتار ہو رہا تھا یا پھر نئے سیرے سے منتری منڈل کا کٹھن ہو رہا تھا تو دعویداری بھی تھی منتری بننے کی لیکن کئی بات اٹک گئی نہیں ہو پایا پہلی بار جیتی تھی تو ہو سکتا ہے بھروسہ دیا گیا ہو کہ بعد میں آپ کو بنایا جائے گا خیر ان کی ایک چھوٹی بہن ہے شاید کم لوگ جانتے ہیں جان لینا چاہیے آج ان کو انوپریہ پرساد نام ہے ان کا مومبائی کے دھاراوی میں ایکچولی انجیو چلاتی ہیں سامات سیوہ سے جوری ہوئی ہیں اور مومبائی کے دھاراوی جو سلم ایریا کہا جاتا ہے اس پر کافی سارا ریسرچ کیا انہوں نے سات سال تک وہاں رہی ہیں اس کے بعد وہ لوٹی ہیں تو اب راجنیتی میں قسمت آجمانہ چاہ رہی ہیں اور برکا گاؤ ہزاری بھاگ چھتر کے آسپاسی ہیں ہزاری بھاگ جلے میں ہی پڑتا ہے لوگ سبھا چھتر میں ہی پڑتا ہے تو ہزاری بھاگ صدر سے وہ چناؤں لڑنا چاہتی ہیں ہزاری بھاگ صدر سے اس سے پہلے جو بیدھائیت تھے کہا جائے گا چھتی اس بار وہ ہزاری بار لوگ سبھا سیٹ سے جیتے ہیں مانیش جیسوال بیجے پیٹے 2014 اور 2019 میں مانیش جیسوال بیجے پیٹے سیمبل پر چناؤں جیتے تھے اچھے خاصے ووٹ سے اور اس کے بعد تب وہ لوگ سبھا میں ان کو ٹکٹ ملا اور اچھے خاصے ووٹوں کے انتر سے لوگ سبھا چناؤں بھی جیتا ہے انہوں نے لیکن اس سے پہلے مطلب دعویداری جو کی گئی ہے ان کے طرف سے ایکچولی کونگرے سے طرف سے آویدن مانگے جا رہے ہیں کہ کون کون لوگ یہاں پر ہائٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیدوار بننا چاہتے ہیں وہ لوگ فارم بھر کے دیجئے تو اس میں سے ایک انوپریہ پرساد نے بھی کابی نام ہے جنہوں نے فارم بھرا ہے آویدن کیا ہے کہ میں بھی ہزاری باگ صدر سیٹ سے کونگرے سے ٹکٹ پر چناؤں لڑنا چاہتی ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سیٹ سے یوگیندر ساو جو انوپریہ پرساد کے پیتا جی ہیں انہوں نے بھی آویدن دیا ہے کہ میں بھی اس چکھوں مجھے بھی چناؤں لڑایا جائے تو شاید ان لوگ کی کوشش ہوگی کہ اگر یوگیندر ساو کے نام پر سامتی نہ بنے تو پھر انوپریہ پرساد حالانکہ آج ان سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کئی طرح کے سوالوں کا جواب دیا ہے کہ کیوں راجنیتی میں آنا چاہتی ہیں وہ کیا لکش ہے اور پیتا کی نے بھی جو آویدن دیا اس پر کیا ریٹسن سب کچھ بتایا ہے انہوں نے مطلب میری جو کہانی ہے وہ یہاں کی نہیں ہے یہ اچانک سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کودی ہوں کہیں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ہزاری باغ سے ہی بارنن بوٹر پوٹ اور میں آج سے سماعت سیوہ جو ہے وہ میں آج سے نہیں کر رہی ہوں میری جو سماعت سیوہ کی جو کہانی ہے وہ آج سے سات سال پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں دھاروی سلم ایریا میں اپنا انجیو سٹارٹ کی تھی ایسیا کا سب سے بڑا سلم ایریا ہے میرے کافی تینز یہاں آئے ہیں دھاروی سے جو میرے ساتھ وہاں پہ کام کرتے تھے اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ جب میں دھاروی کو دیکھتی ہوں اور آج ہزاری باغ کو دیکھتی ہوں جب میں ہزاری باغ آئی سات آٹھ مہینے پہلے تو میں ہزاری باغ میں دیکھتی ہوں کہ دھاروی سے ورسٹ کنڈیشن مجھے کہیں کہیں نظر آتی کہیں کہیں کیا موسٹ آف دی پیسز میں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہزاری باغ کو صدہار کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ ایک ایسے بدلاؤ کی ضرورت ہے جو لوگ خوج رہے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے ہیں اور بہت پریشانیاں ہیں یہاں پہ روڈز نہیں ہیں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں میں ایک ایک کر کے اگر گنوا ہوں گی تو پورا رات بیچ آئے گا تو اس طریقے سے وہاں سے انہوں نے امیدوار بننے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہاں کونڈیشتہ ڈیسیزن ہوگا کہ چھٹی وہاں پر 35 لوگ ایسے ہیں جو چناؤ لرنا چاہتے ہیں اس سیٹ سے کونڈیشتے سیمبل پر تو 35 برے برے نیتا ہے انہوں میں سے ایک نیتا آرسی پرساد مہتا بھی ہیں جو پچھلی بار پچپن ازار چوبہ نزار کیا سپس بوٹ لائے تو انہوں نے کونڈیشتہ سیمبل پر چناؤ لڑا رہے تھے مانی جائسوال سے ہار گئے تھے ایک مونہ سنگھ بھی ہیں جو جب بابو لال کی پارٹی ہوا کرتی تھی جی بی ام تو اس کے سیمبل پر انہوں نے چناؤ لڑا رہا تھا تیسرے نمبر پر رہے تھے ایک تیسرے آر کی 35 آر کیا سپس بوٹ آیا تھا وہ بھی فیلال کونڈیشت میں ہیں تو ان کی بھی دعویداری ہے اور وہ بھی مجبوط نیتا مانے جاتے ہیں ایک تیسرے نمبر پر رہے تھے انٹی دعویداری ہے مونہ سنگھ بھی تیسرے نمبر پر رہے تھے جی بی ام کے سیمبل پر تو اب انٹی بھی دعویداری بنتی اس کے علاوہ کئی اور برے برے نیتا ہے جو چاہتے ہیں اس بیچ میں چھوٹی پورو منتری ہیں یوگریندر ساو اور انٹی پوتری ہیں جو پہلی بار مطلب سرکھیوں میں آئی ہیں یہیں سے اس سے پہلے تک مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں انہیں جھاکن میں کی امبا پرشاد کی چھوٹی بہان بھی ہیں تو اس طریقے سے اب ڈیسیزن کیا ہوتا ہے نئی ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی اب رہی بات کی ہزاری باق سدر سیٹ تہترہ سا ہم لوگ کو جان لینا چاہیے تو بی جے پی میں سے لگتار دو بار ضرور جیتے ہیں منیز جائسوال لیکن اس سے پہلے دو ہزار پانچ اور دو ہزار نو میں وہ سیٹ کونڈیس کی ہوا ٹرتی تھی سورب نرائن سنگھ وہاں سے جیت چھوٹے ہیں لگاتار دو بار جس طریقے سے دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں منیز جائسوال جیتے ہیں اسی طریقے سے پہلے سورب نرائن سنگھ بھی وہاں سے جیت چھوٹے ہیں تو اسی لیے ان لوگ کو لگتا ہے جو دعویدار ہے کونڈیس کے کہ وہ اب چوٹی منیز جائسوال بھی لوگ سبا کے سانسط چنے گئے ہیں تو بیجے پی کس کو لڑاتی ہے یہ بھی دلچسپوٹ ایسے میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی سمحونایاں بن سکتی ہیں وہاں سے بیجے پی کانڈیڈیٹ کو ہرا سکتے ہیں جو نئے ہوں گے ان کو منیز جائسوال شاید مجبوط کانڈیڈیٹ تھے اور مارجنگ بھی ان کا اچھا خاصہ تھا پچھلی بار ایک لاکہ آس پاس بوٹ لائے تھا انہوں نے جب پس پنہزار کے آس پاس نبی یا ایک لاکہ آس پاس میں بیٹھک ہوئی تھی ہم نے سنا تھا بیٹھک کے بار جب بیان آیا تھا کہ ایک ایک سیٹ سے پچاس پچاس امیدوار بننا چاہ رہے ہیں پچاس پاس لوگ نے آویدن دیا ہے کچھ ایسی سیٹ ہے جہاں سے شیکڑوں لوگ نے آویدن دیا ہے یہ صرف کانڈیٹ کے ساتھ ہی مجھکل نہیں ہے باکی دلوں کے لیے بھی یہی ستھی ہے کہ سب کے سب چناؤں لڑنا چاہتے ہیں انہوں نے فورم بھر آویدن دیا ہے اپنے نیتاؤں کے ساتھ ملٹر کے سیٹنگ گیٹنگ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی لوٹری لگ جائے چھوٹی چناؤں جیتنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چناؤں میدان میں خودنا پڑے گا پہلا سٹیپ تو وہی ہے اس کے لیے ہر وہ جتن کر رہے ہیں تمام نیتاں جو ان سے بن پڑتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یوگیندر ساوٹ کو ٹکٹ ملتا ہے کانگریس دیتی ہے یا نوپریہ پرشاد تو دیتی ہے کانگریس ٹکٹ یا پھر ان دونوں کی اوپر ترجی دیتے ہوئے جو پچھلی بار جو سیکنڈ پوزیشن پہ رہے تھے آرچی پرشاد میتا ان کو لڑاتی ہے یہ آنے والے دنوں میں کلیر ہوگا لیکن ہاں مضبوط دعویدار ہیں اور ان کی دعویداری کو کانگریس ایسے ہی اگنور نہیں کر سکتی ہے جرور ان کے نام پر بیچار ہوگا اور عام طور پر مہیلائیں جو ہوتی ہیں امبا پرشاد نے جیس طرقے سے پہلی بار میں ہی اچھے خاصے بوٹوں سے چناؤ جیتا ہے تو کانگریس کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی لگے کہ انوپریہ پرشاد کو امیدوار بنائے جائے تو جو بیجے پی کی سیٹ پچھلے دو بار سے رہی ہے وہ انوپریہ اس کو نکال بھی سکتے اور چونکہ اسی سیکٹر سے بھی ہیں مطلب سمات سیوہ سے جوری رہی ہیں اسی پرکام کیا انہوں نے ورانے کے بعد لہتار شیطر میں وہ گھوم پھر بھی رہی ہیں سمپرک بھی چلا رہی ہیں تو انکار نہیں کیا جانا چاہیے کہ اگلی بار اگر کانگریس کا کوئی امیدوار ہزاری واقصدر سے ہوتا ہے تو وہ انوپریہ پرشاد ہوں انوپریہ پرشاد ہوں تو انہوں نے کام بھی کیا ہے دھاراوی جیسے جو بلکل ایک ایسا شیطر ہے بومبے کا جو غریب مانا جاتا ہے وہاں انہوں نے کام کیا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن چونکہ ان کا راجنیتک بیک گراؤنڈ ہے ان کی فیملی کا ان کی ماں ان کے پتا ان کی بہن تو کیا یہ بھی بی جے پی کے لیے ایک کہیں نہ کہیں مہاگٹ بندن پر ایک پریواروات کا آروپ ہوگا چیز پارٹی میں پریواروات نہیں ہے ہر دل میں پریواروات ہے ہر دل کے لوگ کہانے کے لیے ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہیں لیکن سب دل میں ہے سب لوگ لوگ انہوں کا ایکزامپل بھی رہتا ہے کہ جب انجینئر کا بیٹا انجینئر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے تو راجنیتا کا بیٹا راجنیتا کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہتی تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کے لیے میٹر نہیں کرتی ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے مادورا سندھیا کے پتر سندھیا لالو پرشاہد یادور کے پتر تیزسوی یادور تیز پرتاب میسا بھارتی روہنی اچار سب لوگ سب پھل ہیں مولا ایم سنگھ یادور کے پتر اکھلیس پرشاہد یادور بیجے پی میں میراجنار سندھ کے پتر کئی سارے ہیں تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر نہیں بولنے کے لیے ہے دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے لیکن جنتہ کے بیچ میں یہ باتیں نہیں ٹھکتی ہے یہ گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے کہ ووٹ ان کو دینا ہے کی نہیں دینا ہے چھوٹی ان کے پتر ہیں اس لئے نہیں دیں گے اور ان کے پتر نہیں ہے اس لئے دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس لئے یہ میٹر نہیں کرتا ہے دیکھتے ہیں چناؤں میں ٹکٹ جب بٹوارہ ہوتا ہے کونڈرس دیتی ہے تو کیا اس بات کا بھی خیال رکھتی ہے کہ پریباروات کا ناروپ لگتے ہیں حالانکہ جس پارٹی سے ٹکٹ کی وہ چارے وہاں بھی پریباروات تاروپ لگا ہوا ہے سونیا گاندی راہول گاندی اس سے پہلے اندرا گاندی راجیم گاندی سب لوگ تو فیلحال اب دیکھنا ہے کہ انوپریہ پرساد کو یا یوگندر ساہو کو یا ان کے علاوہ کسی اور کو ٹکٹ دے رہتی ہے کونڈرس لیکن فیلحال فیلحال یہ ضرور پتا چلا ہے کہ انوپریہ پرساد جو امبا پرساد کی بہن ہیں اور جن کی بہن امبا پرساد خود بھی ایک فیمس ایم ایلے ہیں وہاں کی اور بڑی مارجن سے جیتنے والی ہیں اب ان کی بہن کو ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ان کے پتا کو ملتا ہے یا کسی اور کو مل جاتا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن راجنیتی میں ایک اور کھلاری کہیں نہ کہیں اپنی موجود کی درج کرانے کے لیے جھار کھنڈ میں بیتاب تو ضرور نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کر دیں بن رہیے کشش نیوز کے ساتھ نمسکار